دوستو ہم اکثر ایسے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں جنہوں نے جندگی میں سفلتہ کی اونچائیوں کو چھوا ہے جو بہت امیر ہیں جو بہت پارفل ہیں جن کا بہت نام ہے لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں رہتے کئی بار تو لوگ اتنا دکھی ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمتیا تکر رہتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائیں تو ہم جندگی میں بہت خوش رہیں گے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں لوگوں کو مل جاتی ہیں تو ابھی لوگ وہ خوش نہیں رہے تو چلیے ہم اس رہیسے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو جیسے ہم بورٹ میں جب اگزام دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے پیپرز ہوتے ہیں میٹس ہے، فیجکس ہے، کیمسکی ہے، بائیلوچی ہے ہندی ہے، انگلیس ہے، سوسل سائنس ہے ایسے گھر بھی بہت سارے پیپر ہوتے ہیں اور ہمیں ست پیپر میں اچھا کر رہا ہے اگر مان لیا کہ کچھ پیپر میں آپ نے ہنڈیڈ پرسن نمبر بھی پایا لیکن باقی پیپر میں آپ کی پرپارمنس بہت خراب ہو اور آپ فیل ہو جائیں تو آپ کو اگلے سال کے لیے پرموٹ نہیں کیا جائے گا آپ فیل مانے جائیں گے اسی طریقے سے جندگی میں اگر ہم کچھ فرنٹ پر تو بہت سفل ہو جائیں لیکن باقی جگہ پر ہم اسفل رہے تو ہم اسفل ہی مانے جائیں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت سارا پیسہ کمانا چاہتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں ترہ ترہ کے جھوٹ ہوتے ہیں اور اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی ریپوٹیشن کھو دیتے ہیں ریسپیکٹ ہو دیتے ہیں اور اپنی جو ہیلتھ ہے سواست ہے وہ بھی پرواد کر دیتے ہیں اور ایسے سٹریشن میں پیسہ تو بہت کمانا لیتے ہیں لیکن ان کو سپ نہیں دیتا اسی طریقے سے کئی بار لوگ پاور کی چہت میں ترہ ترہ کے کمپرومائز کرتے ہیں جھوٹ ہوتے ہیں بھوکا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پاور کے شکھر پر بھی پہنچ جاتے ہیں تب بھی وہ خوش نہیں رہتے ہیں کیونکہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ پر فیلڈ ہو گئے تو آپ سفر بھی مانے گا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں ہر چیز ان کی فیملی سے ریلٹڈ ہوگی ہے فرنڈ سے ریلٹڈ ہوگی ہے وہ پروفیشنل فرنڈ پر کام نہیں کر رہا اور ایسے لوگ بھی فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ پیسہ نہیں کمائیں گے جب آپ پروفیشنل ہی سکسسفل نہیں ہوگے تو آپ کی فیملی بھی آپ کی فیلڈ نہیں کرے گا تو اس طرح سے ہمیں سمجھنا ہوا کہ اگر ہم جندگی میں واقعی خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں سارے جو ایریہ ہیں اس میں سفلتا پانے کی جب ہوتے ہیں جیسے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں ہمیں کاربوہیٹریٹ بھی چاہیے روٹین بھی چاہیے ویٹیمن بھی چاہیے انجائم بھی چاہیے ساری چیزیں چاہیے تب ہی وہ ایک ہلڈی ڈائیٹ ہوتی ہے اور تب ہی ہم اچھا سواشت واتے ہیں ویسے ہی جندگی میں اگر ہم سک MEL ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سب چیزیں چھgame فیملی کا بھی امپورٹنس ہے اور جاب کا بھی امپورٹنس ہے پیسے کی بھی امپورٹنس ہے پاور کے بھی امپورٹنس ہے نام بھی چھئے پانہ بھی چھئے ا�جت بھی چھئے یہ ساری چیزیں چھ toca تو ہم ایسا نہ کریں کسی ایک چیز کو پانے کے پرید میں ہم بانگی چیزوں کو پھولیں اور جب ہم ساری چیزوں پر فوکس کرتے ہیں اور ساری چیزوں کا بیلنس ہونا کے چاہتے ہیں تب ہماری جنگیگی جو ہے وہ خوش میں ہوتی ہے اور تب ہم سفلتہ کو لمبے سمیتر پاسکتے ہیں اور جنگیگی میں آنگی بڑھ سکتے ہیں موسیقی